بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ناظرین آج وزیراعظم عمران خان نے اعتباد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے اس کا تو بائیکارٹ کیا ہے لیکن جو تحریک انصاف ہو یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں ہوں انہوں نے بڑا بھرپور اعتباد کا اظہار کیا ہے وزیراعظم عمران خان کے اوپر اور وہ جو ایک بات چل رہی تھی یا پھر ایک جو سازش چل رہی تھی کہ عبدالحفیظ شیخ کی ناکامی کے بعد یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے بعد عمران خان کے خلاف اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لائے گی یا آصف علی زبداری اور پیپلز پارٹی کا وہ جو پلین کے لانگ مارچ کی شاید نوبت ہی نہ آئے اس پلین کو اور اس سازش کو آج عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے ختم کر دیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر آج بڑا بھرپور دن رہا تحریک انصاف کے نام رہا جو گو کے پی ڈی ایم کی جو شامل تمام بڑی جمعاتیں ہیں انہوں نے ادم شرکت کی آج کی اس اجلاس میں بائیکارٹ کیا اور یہ کہا کہ ہم اس پروسس کا حصہ نہیں بنتے انہوں نے خود سے ابسٹین کیا لیکن جو تحریک انصاف کے لئے حوصلہ اوزہ بات یہ ہے کہ جتنے ان کے اراکین اسمبلی تھے جتنے ان کی نمبر گیم تھی وہ سب کے سب اراکین آج ایوان میں موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور اتحادیوں کے اگر ہم نمبر کی بات کریں تو ایک سو اور اسی نمبر بنتے ہیں اور یہ تمام کے تمام اراکین موجود تھے ایک سو اٹھتر ووٹ لی ہیں وزیراعظم عمران خان نے جو ان لوگوں نے جا کے لابی میں پرائم نسٹر کے لابی میں گئے اور انہوں نے وہاں پر عمران خان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا سپیکر قومی اسمبلی کیونکہ سپیکر کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پی ٹی آئی کے وہ ایم اینے ہیں اس سے وہ ووٹ نہیں کر سکے اور فیصل وادہ کی استیفے کی وجہ سے وہ بھی مہمان کی گیلری میں تو موجود تھے اور میری اطلاعات ہی ہیں کہ ان کے پاس ووٹ کا حق تھا لیکن انہوں نے ایکسرسائز اس لئے نہیں کیا کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا ریزائن سب میٹ کرا چکے ہیں تو اب یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا برا ایک تاثر جاتا ہے اگر وہ ووٹنگ میں ہی سہ لیتے تو پھر ایک ساری وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ جمع کر رہ گیا ہے وہ مشکوک ثابت ہو جاتا لہٰذا وہ بھی باہر بیٹھے تو عمران خان دوہزار اٹھارہ میں جب اس وقت ووٹنگ ہوئی تھی پرائم نیسٹر کی تو اس وقت انہوں نے ایک سو اور اچھیتر ووٹ لیے تھے اور اب دو ووٹ بڑھ گئے ہیں اب وہ ایک سو اٹھتر پہ پہنچ چکے ہیں اس کی بھی وجہ ہے اس وقت عمران خان تین چار سیٹوں سے الیکٹ ہوئے تھے باقی سیٹیں سے خالی انہیں چھوڑ دی تھی اس وجہ سے بعد میں جب الیکشن وہاں پر ہوا کوئی سیٹیں پی ٹی آئی کے نام رہی کوئی وہاں پر جے یو آئی ایک سیٹ نکال گئی تھی بنو والی تو وہ سیٹیں خالی تھی پرویز الہی نے دو سیٹیں چھوڑ دی تھی وہ بھی تحریک نصاف کو نقصان ہوا اب وہ کافلی کی شکل میں دو سیٹیں واپس آئیں پھر میجر طاہر صادق نے بھی ایک سیٹ چھوڑی تھی تو جو ایک سے زیادہ نشستیں جیتی تھی تحریک نصاف کی اس کی وجہ سے عمران خان کو اس وقت جو نمبر یا ووٹ تھے وہ کم ملے تھے اس لیے اب وہ نمبر زیادہ اس لیے ہوئے ہیں باوجود اس کے بی این پی منگل ان کے چار ایم ایس تھے وہ بھی تین چار ایم ایس تھے وہ بھی اس وقت حکومتی اتحاد کو چھوڑ کر جا چکے ہیں باوجود اس کے عمران خان نے آج بڑی اکثریت حاصل کی ہے آج کا دن گزرا کیسے اندر سپیکر قومی اسمبلی نے پہلے رولز پڑھے بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر قومی اسمبلی کا اجراز شروع ہوا حیران کن طور پر حیران کن طور پر جماعت اسلامی کے عبدالعبر چترالی جنہوں نے سینٹ انتخابات میں بائیکاٹ کیا تھا حفیظ شیخ کو بھی نہیں ووٹ دیا تھا یوسف رضا گلانی کو بھی ووٹ انہوں نے نہیں دیا تھا وہ ایوان میں آج موجود تھے اور بعد میں وہ انہوں نے اپنی حاضر لگوائی اور جیسے بیلز بجائی گئی پانچ منٹ کے لیے اس وقت وہ ایوان سے چلے گئے کہ میں اپسٹینٹ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے لیکن انہوں نے دو میسج دیئے ایک میسج یہ کہ وہ اس اسمبلی پر یقین رکھتے ہیں دوسرا میسج یہ کہ وہ اپوزیشن اتحاد کی بات نہیں مانتے محسن داوڑ جب پی ڈی ایم بنائی گئی اس وقت جو میریٹ میں اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں محسن داوڑ موجود تھے انہوں نے اظہار خیال بھی کیا تھا مریم نواز کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن آج مریم نواز بلاول اور جی ایو آئی اور باقی لوگ یوسف رضا گلانی اٹسٹرہ سندھ ہاؤس میں ان کا اجلاس چل رہا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن محسن داوڑات قومی اسمبلی میں موجود رہے انہوں نے گو کہ وزیراعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا لیکن آج وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے رہے اور انہوں نے پروسس کا حصہ نہیں بنے لیکن ان کی موجودگی اس بات کا بھی ثبوت تھی کہ وہ پی ٹی ایم کے ساتھ یا پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں ہے اور پوزیشن اتحاد سے ایک ایک ووٹ کر کے درانے شروع ہو چکی ہیں وزیراعظم عمران خان نے جب اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا اس کے بعد انہوں نے جو وٹری سپیچ تھی جو کہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے نہیں کرنی دی گئی تھی آج انہوں نے شاید اس وٹری سپیچ نہ کرنے کا بدلہ لیا ہے آج انہوں نے بڑی تقریباً ایک گھنٹے پر مجتمع ان کی ایک بڑی مفصل جامعے اور زبردست قسم کی تقریر تھی انہوں نے اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ میں نے پہلی دوہ دیکھا ہے کہ وزیراعظم خود نشست پر چل کر جو اتحادی تھے ان سے ووٹ دینے کا شکریہ ادا کیا بعد میں سپیچ میں بھی ان کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم کی سپیچ سے پہلے جن اتحادیوں نے باتیں کی ایمکی ایم پاکستان کے کنیمیر خالد مقبول صدیگی شیخ رشید احمد نے بات کی اور جو جی ڈی اے کی جانب سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں انہوں نے بات کی اور جو وزیراعظم امران خان کے سامنے مطالبات رکھے اس کا بھی وزیراعظم امران خان نے اپنے خطاب میں اور اظہار خیال میں اس بات کو بات کی کہ مشکل معاشی حالات تھے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے جو پرویز مشرف سے این ایرو حاصل کیا حالانکہ اس وقت این ایرو دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی امران خان ہی سمجھتے ہیں لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو این ایرو دے کر پرویز مشرف نے امران خان نے کہا کہ قوم کے اوپر انہیں ظلم کیا اور وہ کرزہ جب مشرف چھوڑ کے گئے تھے چھ ہزار ارب ڈالر تھا پاکستان کا چھ ہزار ارب روپے تھا پاکستان کا کرزہ وہ پھر بڑھتا ہوا چار گناہ بڑھ گیا اور چوبی سے تیس ہزار ارب روپے تک پاکستان کا کرزہ ہو گیا تو انڈریکٹلی انہوں نے پاکستان میں جو اس معاشی بدحالی کا ذمہ دار ہے وہ پرویز مشرف کو قرار دیا اوپن لی انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو قرار دیا کہ انہوں نے پرویز مشرف سے این ایرو حاصل کرنے کے بعد جس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی لوٹ مار کرپشن اور اداروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے آج جو معاشی مشکلات ہیں اس میں سے سب سے بڑا دباؤ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر مہنگائی کا دباؤ ہے کہ عمام کی قوت خرید سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد سے ہم نے فی ٹی ایف کو ابھی تک پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا گری لسٹ میں موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے اقدامات اس کے دور کے وجہ سے ہم گری لسٹ میں موجود تھے لیکن انہوں نے ایک بار پھر پوزیشن کا ایک جو بھیانک چہرہ کہیں یا اپر ایک ایسا روپ کہیں وہ انہوں نے بے نکاب کیا ہے کہ جب فی ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے باتی چل رہی تھی تو انہوں نے نیب کو ختم کرنے کے لیے ایک ترمیم پیش کر لے کے آگئے کہ نیب کی یہ چونتیس پینتیس جو ان کی اختیارات ہیں جو پاوز ہیں وہ ان کو ختم کر دیں تو وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے قوم کے معاملے کے اوپر بھی ملک کے معاملے کے اوپر بھی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی مجھ سے اہنا روح حاصل کرنے کی کوشش کی جو میں نے کسی صورت بھی نہیں دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان نے شدید تنقید کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ جو صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کی بات الیکشن کمیشن نے کی ہے اس سے مجھا صدمہ ہوا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اگر یہ صاف شفاف الیکشن تھے تو پھر برے الیکشن کیسے ہوتے ہیں اوپنلی پیسہ چلا انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ آپ خفیہ ایجنسیوں کو بلائیں ان سے سینٹ الیکشن کی اوپر بریفنگ لیں ان سے پوچھیں کہ کتنا پیسہ چلا ہے پھر آپ کو پتہ جائے گا کہ کتنا پیسہ چلا ہے آخر میں انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ان کو ووٹ کی سہولت یا پھر ان کو ووٹ کی کا جو پروسس سہل کرنے کے حوالے سے اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین لارہے ہیں کیونکہ امریکہ میں بھی ٹرمپ نے دھاندلی کا الزام لگایا لیکن جب اس کی فائننگز کی گئی تحقیقات کی گئی انیورسٹیگیشنز کی گئی تو ٹرمپ کہیں پر بھی دھاندلی ثابت نہیں کرسکے تو وزیراعظم کہتی ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہی پاکستان سے دھاندلی ختم کرنے کی ایک وجہ بن سکتی ہے آج ایک بڑا درس دیا اخلاقیات کی اوپر پرامنسٹر امران خان نے بات کی کہ جن ممالک کی یا جن قوموں کی اخلاقیات نہیں ہوتی وہ قومیں اور ملک تباہ ہو جاتی ہیں وزیراعظم نے قوم سے مدد مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ قوم اخلاقیات بہتر کرنے میں کرپشن ختم کرنے میں میرا ساتھ دیں اہندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو کرپشن ختم کی جا سکتی ہے صحافیوں کے اوپر بھی بہت تنقید کی بالخصوص اس جنرلسٹ ٹولے کے اوپر جنہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی کہ نواز شریف کو بولنے دیا جائے انہیں کہا کہ مغربی کلچر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کرپٹ رپبلک منی کوئی لوٹتا ہے تو اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے نہ کہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے آخر میں وزیراعظم عمران خان بہت تچی ہوئے ہیں اور جذباتی بھی انہوں نے کہا کہ میں نے دھائی سال کا اس سے پہلے بھی پتیس سال سے جدوجہد کر رہا ہوں پرپور کوشش کر رہا ہوں آخری کہتے ہیں کہ گین تک لڑنے والا میں کپتان تھا میں کھلا رہی تھا اب بھی اگر جب تک میں ہوں میں لڑوں گا جب وزیراعظم نے کہا کہ اگر میری پارٹی بے شک مجھے چھوڑ جاتی ہے میں اکیلا رہ جاؤں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا تو پھر پی ٹی ایک اراکین اسمبلی نے کہا وزیراعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو وزیراعظم عمران خان ایک نئے وزیراعظم بن کے آئے ہیں ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیا جنم ہوا ہے ان کو اب ڈیلیور کرنا ہوگا اپنی ٹیم میں تبدیلیں لانی ہوں گی کیونکہ جس نہج پر آج وہ پہنچے ہیں اس کی وجہ یہی اراکین اسمبلی کو نظر انداز کرنا ہے ایشیوز پیدا کرنا ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی ای کے اراکین ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کی جو کامیابی کا جشن ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بنا رہے ہیں بڑی زداد میں جو پی ٹی ای کے ورکرز ہیں وہ خود پہنچے ہوئے ہیں کسی نے انہیں نہیں بلایا ٹویٹر پر انہیں ٹرینڈ سلائے کہ ہم آ رہے ہیں کپتان بیہینڈ یور سکیپر اس طریقے سے ٹرینڈ سلائے اور یہ جنونی لوگ جو ہیں طریقہ انصاف کو عمران خان کے اس وقت خوشی کو یا پھر اس کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیر سرہ خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناثر ہوں